موڈی جی نے نعرہ دیا تھا اچھے دن آئیں گے لیکن یہ اچھے دن کس کے آئیں گے یہ دھیرے دھیرے پتا چل رہا ہے اب موڈی جی کی ناک کے نیچے گزرات کے اندر ڈبل انجن کی سرکار میں ایک چینی تھگ آتا ہے اور وہ چینی تھگ کیول نو دن کے اندر یہ نو دن انگلیوں پر نو دن ان نو دنوں کے اندر چودہ سو کروڑ روپے کی چپت لگا کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے اور یہ چپت کہاں پر لگائی ہے یہ چپت لگائی ہے ان جلوں کے اندر ان جلوں کے اندر چپت لگائی ہے بناس کاٹا میں پاٹن میں ان جلوں کے اندر جو کی پاکستان سے بلکل سٹھتے ہوئے جلے ہیں پاکستان سے لگے ہوئے جلے ہیں ایک چینی ناغری کے ایک چینی تھگ وہ آتا ہے یہ دیکھئے موڈی صاحب بڑیا جو ہے وہ فوٹا کھچا رہے تھے چین کے سی جنپنگ کے ساتھ میں چینی تھگا کر کے نو دنوں کے اندر اور وہ بھی تب جب گزرات میں چناؤ ہونے تھے تب تب آ کر کے وہ پاکستان سے تھوڑی دوری پر بناس کٹا اور پارٹن میں جو ہے وہ نو دنوں کے اندر چودہ سو کروڑ روپے کی چپت لگا دیتا ہے بوری ڈیٹیل میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کی کیسے پورا کھیل ہوا ہے لیکن بہت بڑے سوال ہیں یہ بہت بڑے سوال ہے کی کیسے جو پردان منطری کبھی بات کرتے تھے لال آنکھ دکھانے کی ان کے پردیس میں آ کر کے انہی کے گرہ راجے میں آ کر کے کیسے جو ہے وہ آنکھوں میں دھول جو کر کے جائے جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور ہی گھٹنا آج کی نہیں ہے گھٹنا کا کھلا ساب ہوا ہے گھٹنا پرانی ہے گھٹنا تب کی ہے جب نرندر موڈی جی چناؤ کی گزرات میں تیاری کر رہے تھے ڈریگن کی چال میں فسے بارہ سو گزراتی چینی ناغرک نے صرف نو دن کے اندر چینی ناغرک نے صرف نو دن میں ٹھگ لیے چودہ سو کروڑ روپے بارہ سو گزراتیوں کو چونہ لگا کر کے چپت لگا کر کے صرف نو دن کے اندر چودہ سو کروڑ روپے اس آدمی نے ٹھگ لیے دیکھئے دیس میں مجھے نہیں لگتا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو نو دن کے اندر چودہ سو روپے بھی کما پائیں گارنٹی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو ہمارے دیس میں نہ جانے ایسے کتنے کروڑ لوگ ہوں گے کتنے کروڑ مزدور ہوں گے جو چودہ دن کے اندر چودہ سو روپے نہ کما پائیں ویسے تو ایک مزدور کی جو دن کی دھاڑی ہوتی ہے وہ جو ہے مان کر کے چلیے تین سو روپے پان سو روپے لیکن خرچہ بھی تو ہے نا ڈائی سو روپے تین سو روپے روزینہ کا خرچہ بھی ہے اس کے ساتھ بچوں کا خرچہ اس کا خود کا خرچہ رسوئی کا خرچہ تو اس کی اگر بچت نکالیں گے تو نو دن کے اندر چودہ سو روپے ایک عام مزدور نہیں کما پاتا ہے اور اسی دیس کے اندر گزرات کے اندر آ کر کے گزرات کے اندر آ کر کے نو دن میں ایک چینی ناگرک بارہ سو کروڑ کی چپت لگا دیتا ہے بارہ سو لوگوں کو چپت لگائی ہے یعنی کی تقریبا تقریبا ہر آدمی کے ایک ہاتے میں ایک کروڑ سے اوپر کی چپت اس نے لگائی ہے ایک کروڑ سے اوپر کی تو سوچئے وہ لوگ وہ گزرات کے امیر لوگ جو ایک کروڑ سے اوپر کی رقم جن کے پاس ہوگی جن کو چونہ لگایا گیا ہے وہ تک موڈی جی کے راج میں سرکشت نہیں رہے ان کو تک گھاٹا ہو گیا ہے ان کو چونہ لگایا جا چکا ہے آپ کی ہماری اور باقی لوگوں کی بساتھ چھوڑ دیجئے آپ گزرات ڈبل انجن ڈھمکا موڈل گزرات یہ ہوا وہ ہوا تمام طرح کی کہانیاں گڑی جاتی ہیں لیکن اس گزرات کے اندر جو ایک کروڑ پتی ہے گزرات کا ایک کروڑ پتی وہ بھی سرکشت نہیں ہے اس گزرات کے کروڑ پتی کو بھی کروڑے اوپرے کا گھاٹا جو ہے وہ ہوا ہے پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیسے جو ہے یہ پورا کھیل ہوا ہے پاکستان سے سٹے وے جو ہے وہ جلے ہیں یہاں پر کھیل ہوتا ہے اور یہ سخس جو تھگ ہے اس کی کوئی فوٹو اوٹر نہیں ہے اس لیے میں کوئی فوٹو میں لگا دیتا ہے یہاں پر اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے اور یہ سخس جو ہے وہ اب آنکھوں میں لال آنکھوں کی بات کرتے تھے نریندر موڈی لیکن دھول جوک کر کے چلا گیا اب سنیے جرا گزرات پولیس نے چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے اور اس میں ایک چینی ناغرک نے بھارت میں آ کر گزرات میں اپنے کچھ سیوگیوں کے ساتھ میں مل کر کے ایک فوٹبال سٹے باجی ایپ بنایا اور اس کے جریعے اس نے اتری گزرات کے بارہ سو لوگوں کو اپنے جال میں فسایا مہج نو دنوں میں اس نے چودہ سو کروڑ روپے ٹھگ لیے گزرات پولیس کو جب اس کی جانکاری ملی تو اس نے ماسٹر مائنڈ کا پردہ فاس کرنے کے لیے ایک ایسائیٹی کا گھٹن کیا جانچ کے دوران پتا چلا کیوئے چینی چین کے سین جھن چھتر کا رہنے والا ہے ویو اوان بے اس کا نام ہے ویو اوان بے اور یہ سین جھن چھتر کا رہنے والا ہے اس نے پاٹن اور بناسکاٹا کے لوگوں کو اپنا سکار بنایا ہے اب وہاں پر جو پلس ادھیکاری ہیں سی آئی ڈی کے سی آئی ڈی کے کا ادھیکاری نے اخبار کو بتایا کیا کہا سنیے جرہا سی آئی ڈی کے کا ادھیکاری جو ہے وہ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جانچ کے دوران ہمیں پتا چلا ہے کہ چینی ناغرک ویو آن بے سال دوزار بیس اور بائیس کے بیچ میں بھارت میں آیا تھا صاحب اب جا کر کے دوزار تیئیس کے اندر تو کھلا سا ہوا ہے مطلب کی وہ کروڑ کروڑ روپے کا جن کو چونہ لگا کر کے گیا ہے ان کا سوچی کتنا نقصان ہو گیا ایک تو ان کے ایک ایک کروڑ روپے چلے گئے وہ الگ اور دوسرا ایک ایک کروڑ روپے کو اگر کہیں پر انویسٹ کر کے رکھتے جمع کر کے رکھتے تو اس کا بیاج آتا اس کی جو ویلیو اور بڑھتی وہ الگ ایک تو جو ان کی مول پونجی تھی وہ چلی گئی اور اس مول پونجی کو اگر کہیں پر لگا کر کے رکھتے اس سے جو منافع ہوتا بیاز کے روپ میں یا کسی اور چیز کے روپ میں وہ الگ ہوتا لیکن یہ جو اب گزرات کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ اب ہاتھ مل رہے ہیں وہ ان کو چونہ لگ گیا ہے اس نے پاٹن اور بناس کٹا میں کچھ وقت گجارا یہ کہہ رہا ہے کہ پاٹن اور بناس کٹا میں کچھ وقت گجارا اب دیکھیں یہ سی آئی ڈی صاحب کے جو عدی کاری ان کو لائن تو تھوڑی دوسرے لینے نہیں چاہیے تھے موڈی صاحب کی ٹیگ لائن رہی ہے معلوم آپ کو آؤ کچھ دن تو گجارو گزرات میں یہ جو امیتہ بچن سے جو ہے اس وقت میں پریٹن کو لے کر کے جو بڑھاوہ دینے کے لیے لائن لگائی گئی تھی آؤ کچھ دن تو گجارو گزرات میں اب شاید اس چینی ناغرک نے بڑی سیرسلی لے لیا اس بات کو اور اس نے گزرات میں کچھ دن گجار دیا کچھ دن نہیں میں تھوڑے سی دن میں گھہل کر دیا اس نے اس دوران وہ بڑی تعداد میں لوگوں سے ملا پیسے کا لالچ دیا اور اس کے بعد میں اس نے اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے مئی دوہجار بیس میں ایک ایپ لانچ کی اس ایپ میں بولی لگانے اور بدلے میں بڑے بڑے فائدے کے وعدے کیے جاتے تھے یہ پورا کھیلے ساب مطلب کی مئی دوہجار بائیس کے اندر آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم کھڑے ہیں آگست دوہجار تیئس کے اندر ایک سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے جب ایک ایک کروڑ روپے کے اوپر سی جو ہے وہ لوگوں کی چپت لگائی گئی اور اب جا کر کے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو ایک خبر پتہ چل رہی ہے یہ گزرات کی کہانی ہے یہ گزرات کی کہانی ہے جس گزرات میں میں آ گیا گراؤنڈ ریپورٹنگ کے لیے یا آپ لوگ جائیے کبھی یا اور لوگ اور لوگ جو ہے وہ گزرات میں جو رہتے ہیں وہ لوگ بتا دیجئے چپے چپے پر آپ کو سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمرہ اس طرح سے ملیں گے جیسے پتہ نہیں پرندہ آیاں پر پر نہیں مار سکتا ہے لیکن اس گزرات میں یہ سب کچھ ہو گیا دوسری بات ایک اور ہے اس میں دو اینگل اور سمجھنے والے ہیں ایک تو یہ اینگل سمجھئے آپ کی یہاں پر جو یہ پورا جو اس نے کانڈ کیا ہے یہ اس علاقے کے اندر کانڈ کیا ہے پانٹن اور بنا سکٹا کے اندر اب کیا انٹیلیجنس جو ہے جو پاکستان کے ساتھ میں لگے ہوئے چھتر ہیں ان کے اندر کیا لیندین ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کوئی ویکتی چین کا ویکتی آ کر کے کوئی اپنی ایپ بنا لے رہا ہے اس ایپ میں وہیں پر سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے پیسہ اٹھا رہا ہے تو یہ پورا ٹرانجکسن ہو رہا تھا تو انٹیلیجنس کے پاس میں کوئی خیر خبر نہیں ہوتی گیا دیکھیں آپ اور ہم لوگ جو پیسہ کا لیندین کرتے ہیں آپ نے اپنے جو ہے وہ کسی پریوار والوں کو پیسہ بھیجا ہے یا کسی سے مانگوایا ہے تو سب کچھ سرکار کی نظروں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ پتا رہتا ہے سرکار کو کہ ہاں آج فلانے شہر میں جو ہے وہ اتنے کروڑ کا لیندین ہوا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ پھر پتا چل جاتا ہے کہ فلانے ایک ہی آدمی نے اتنے کروڑ کا لیندین کیا ہے تو جھٹک سے جو ہے وہ آدمی اور یہ تو پورا ایک ایوال نو دن کا کھیلتا اس علاقے کے اندر اس علاقے میں ایسے اس سے پہلے کوئی گتیوی دی نہیں رہی ہوگی اور نو دن کے اندر ان دو جھلوں میں اگر چودہ سو کروڑ روپے ادھر سے ادھر لیندین ہو رہا ہے ایک دم سے اور ایک ہی جہے پر جا رہا ہے تو کیا پولیس سوتی رہی انٹیلیجنس سوتی رہی اور دیکھا نہیں کہ یہ چودہ سو کروڑ روپے جہاں پر جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں اب سنیے اس پر پریس کونفرنس کی ہے پاون کھیڑا نے کونگریس نے جو ہے اس پر بڑی گمبیر آروپ جیمودی سرکار پر لگائے ہیں اور پاون کھیڑا نے کیا کہا سنیے جرہ پاون کھیڑا کہہ رہے ہیں کہ گزرات میں چینی گھسپیٹ ہوئی ہے گزرات میں ایک چینی ناگریک نے نو دن میں چودہ سو کروڑ روپے کی چپت لگائی اور گائب ہو گیا یہ اس سمیے کی گھٹنا ہے جب پی ایم موڈی چناؤ پرچار کے لیے اکثر گزرات جایا کرتے تھے آخر اس سمیے کی پولیس کیا کر رہی تھی پاون کھیڑا اس بات کو کہہ رہے ہیں اب جرہ گمبیرتا سے سنیے پاون کھیڑا نے بڑے گمبیر آروپ جو ہیں وہ موڈی سرکار کے اوپر لگائے ہیں لال آخ دکھانے والوں کی آنکھوں میں کوئی لال دھولچ کیسے چھوک گیا اس بات کو سمجھئے سنیے پاون کھیڑا گو اتحاس میں کچھ مہان نیتاؤں کے نارے امر ہو جاتے ہیں جائے جوان جائے کسان شاستری جی نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا نیتا جی نے کہا تھا لیکن کچھ نکمے نیتاؤں کے بھی نارے امر ہوتے ہیں میں نام نہیں لوں گا ایک نکم میں نیتاؤں نے کہا نہ ہماری سیما میں کوئی گھسا ہوا ہے نہ کوئی آیا یہ بھی امر ہو گیا نارہ جب گلوان میں چینی سینہ ہماری پوسٹ پر قبضہ کرنے آئی تب یہ سفید جھوٹ اس دیش کے سامنے پروسہ گیا اور یہ امر ہو گیا لیکن یہ چینی گھسپیٹ صرف بورڈر تک ہو وہیں تک سیمیت رہے ایسا نہیں اب وہ گجرات تک پہنچ گئی ہے وہ ایسا راجی جہاں سے پردھان منتری خود آتے ہیں جہاں سے گرہ منتری خود آتے ہیں اس راجی میں چین کی گھسپیٹ کیسے ہوئی ہے آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں نہ کیول گھسپیٹ ہوئی یہ ویکتی پاکستان سے سٹے ہوئے دو زلے بناسکانٹھا اور پاٹن وہاں بیٹھ کر نو دن میں چودہ سو کروڑ روپے کی چپت لگا کر گائب ہو گیا دیکھئے لوگوں کی شکایتیں دو ہزار بائیس کی شکایتیں آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہیں جو اس کے ویکٹمز تھے جو شکار تھے اس سکیم کے بھولے بھالے لوگ گجرات کے بارہ سو لوگ اس کے شکار بنے اور یہ ویکتی آپ سوچئے کتنا سمویدنشیل علاقہ ہے گجرات کے یہ زلے جو پاکستان سے سٹے ہوئے ہیں وہاں ایک چین کا ویکتی آتا ہے اور یہ اس دوران آتا ہے جب پردان منتری مہینے میں ایک یا دو یا تین یا چار بار گجرات پرچار کرنے جا رہے تھے چنانک اس دوران یہ سکیم بھی ہو رہا تھا پولیس ویست تھی یا پولیس کسی دباو میں تھی یہ کیا چل رہا تھا اس کا اتر آپ لوگ ہی ڈھونڈیں گے ہم بھی ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن کچھ تو چل رہا تھا اکثر سنائی دیتا ہے کہ بھئی ایک چوکیدار ہے وہ چوکیداری کر رہا ہے دیش کی اس کے دوست کچھ ہیں ان میں سے گجرات کے بھی کچھ باہر کے بھی سیوگیوں کے ساتھ مل کر دیش کا پیسہ لے کر باہر چلے گئے تو سنائیں دیش کے باہر سے ایک وقتی آتا ہے اور معاف کیجئے گا دشمن دیش کا ایک وقتی آتا ہے ہمارے دیش کے چودہ سو کروڑ روپے لوٹ کے چلا جاتا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کہتے ہیں کہ کل ملا کر نقصان چھہالیس سو کروڑ کا ہے کیونکہ اور راجیوں میں بھی یہ ڈینی ڈیٹا نام کی جو ایپ تھی اور اس ایپ کو پرچارت کون کر رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پولیس بیچاری اپنی طرف سے تو نہیں پرچارت کر رہی ہوگی ان کو بھی کہیں سے نردیش ہوئے ہوں گے پولیس کے جوان اس ایپ کو پرچارت کرتے ہوئے آپ کو ان چتروں میں دکھ رہے ہیں تو یہ اشارہ کہاں سے ہوا پولیس ایک ایپ کو جو کی ایک چینی ویکتی دوارا بنای گئی ایپ ہے why is the police advertising an app made by a shady dubious Chinese national how could that Chinese national come to Gujarat and go to sensitive districts which are bordering with Pakistan and do this online app based gambling and loot 1400 crores from 1200 people of Gujarat don't forget it's the same state where the home minister comes from where the prime minister comes from and they keep talking about the Gujarat model ایسے راجی میں یہ ہوا چوکیدار صاحب بولتے ہیں صاحب ہم نے چینی ایپ پہ بین لگا دیا اور چین کی جھالروں پر بین لگا دیا یہاں تو کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو یہ یہ سمبھو نہیں ہے کہ جس صاحب کی اشارے کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اس دیش کا ان کے آنگن میں چینی گھس کر آیا نو دن رہا بارہ سو لوگوں کو شکار بنایا چودہ سو کروڑ روپے لوٹ کے چلا گیا یا تو جو کہتا ہے میں چوکیدار ہوں وہ چوکیدار ہی ٹھیک نہیں کر رہا یا پھر اور زیادہ گمبیر معاملہ ہے ہم تو بہت سوال پوچھ چکے ہیں صاحب چین سے آپ کا رشتہ کیا ہے ہم تو بار بار پوچھتے ہیں جب آج سے بیس اکیس سال پہلے آپ کو کہیں کا ویزا نہیں ملتا تھا تو چین آپ کا بڑا سواگت کرتا تھا اور آپ بار بار چلے بھی جاتے تھے تو یہ رشتہ کیا ہے اس رشتے کے چلتے بھارت کو نہ کیول سیماوں پر نقصان ہو رہا ہے آپ نے تو بڑی بڑی ڈھینگیاں ہنکیں تھی گجرات کے لوگوں کو بھی اور پورے دیش کے لوگوں کو بھی مورخ بنایا تھا کی صاحب ڈھولیرا میں چین کے سہیوگ سے گفٹ سٹی بن رہی ہے وہاں سمارٹ سٹی بن رہی ہے سمارٹ سٹی کہاں بنی سمارٹ سٹی بنی اروناجل میں ہمارے بارڈر کے بھیتر آگے چائنہ سمارٹ سٹی بنا کے چلا گیا تو اس وقت آپ نے چین کے نام سے مورخ بنایا اور تو اور گجرات کے کرکلم میں چین کی بھاشا تک لائے آپ کیا چین کا پریم ہے صاحب آپ کے ساتھ چلیے آپ کا پریم آپ کو مبارک ہو دیش کو نقصان کیسے ہوگا گجرات کے لوگوں کو اتنا بھاری نقصان ہوا اور یہ میڈیا میں نہیں آتا تو ایک سال تو گزر چکا تھا ہمیں اور آپ کو تو اس کا کوئی بھانی نہیں ہوتا کوئی گیان بھی نہیں ملتا تو یہ سوال بہت گمبیر ہیں کی چین سے آپ کے رشتے کتنے گہرے ہیں اور اتنے گہرے کیوں ہیں کہ اس کی قیمت دیش کی سیماؤں پر بھی ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے گجرات میں کے بھیتر بھی ہمیں اس کی سیمہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کس سطر تک آپ کے رشتے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایپ انسٹال کرنے کے جو آپ کنارے تھے اب دیش یہ سمجھ چکا ہے کہ ایپ انسٹال کرنے سے کام نہیں چلے گا سسٹم میں ایک وائرس ہے اب اس وائرس کو نکال ہو رہی ہے کہ وائرس کو ہی نکال دیں اب ایپ ایپ سے کام چلے گا نہیں کیونکہ رشتہ کچھ اور ہی ہے ہمارے سوال ہیں بڑے سوال ہیں آپ پردھان منتری جی آپ کے راجی میں یہ ہوا آپ نے سرٹیفیکیٹ دیتے رہے کلین چیٹ دیتے رہے یہ کیسے سمبھ ہوا جمہداری کس کی بنے گی کیسے ایک ایپ اس نے یہاں آ کر بنائی پولیس کے جوان اس کو پرموٹ کر رہے اس کا ایڈویٹیزمنٹ کر رہے اس کا ویجیапن دے رہے کہاں ہے ایو ڈبلو کہاں ہے ایڈی کہاں ہے سی بی آئی کہاں ہے این آئی کہاں ہے ڈی آر آئی یا صرف یہ تمام ایجنسیز وپکش کے لئے بنی ہیں جہاں دیش کا نقصان ہو رہا ہو دیش واسیوں کا نقصان ہو رہا ہو ویر آر ڈیز ایجنسیز اور سرکار کیا جو اپنے آپ کو چوکیدار مانتی ہے یہ ٹریویل ایجنسی بن گئی ہے اس کی آئیے ساہب آئیے لوٹ کے چلے جائیے تو یہ سرکار چل رہی ہے یا ٹریویل ایجنسی چل رہی اور ڈینی ڈیٹا ایپ کو پرموٹ کیوں کیا گیا کس کے اشارے سے پرموٹ کیا گیا اس کا جواب یہ دیش مانگ رہا ہے اس پرچار ابھیان کے پیچھے کون تھا کھد پولیس تو میں نہیں مانتا کہ اپنی طرف سے کچھ کر سکتے بڑا ڈسیپلین فورس پورا ایک وائٹ پیپر اس وشہ میں دیش کے سامنے جاری کرنا چاہیے دیش کو جواب چاہیے جو بارہ سو لوگوں کا چودہ سو کروڑ لٹا ہے وہ جواب مانگ رہے ہیں آپ کے سوال الگ الگ ریپورٹس ہیں کچھ جگہیں تیس سو کروڑ کچھ جگہ چھ آلیس کروڑ تو مجھے لگتا ہے شویت پتر جب آئے گا تو تمام جانکاریاں سب کے سامنے آئیں گی جس میں گجرات بھی ہو اتر پردیش کی پولیس بھی ہو سب جگہ سے انویس سوالوں کا اتر ان سوالوں کا جواب دیش کو ملنا چاہیے پہلے اس پہ سوال sadece سوال یا مسئل اس چیج کس Re مسئل سوال چون اگر کنیم کامیتی زیادی دیگر کیا است پریدی تو پر استمال کردی تو کنیم شدید است بیا اید صرف کرنیم پر بریکنیم کسی کامیتی کنیم شدید شما کنیم کامیتی مریتی ایدھر پرائم مینیسٹر پرسپشن پرائم مینیسٹر ایسا ہوا ایسا ہوا تو ایک طریقے سے سیکیورٹی کا بھی ایک بڑا پوائنٹ اوٹتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پریس کونفیونس کری تھی ایک بات اٹھائی تھی جمہو کشمیر میں ایک بیکتی پی ایم او کا جو ہے لیٹر لے کر اور ساری چیزوں سے چل رہا تھا آگے اس کی بھی اب تک بات نہیں ہو پائی تو یہ کتنا سیریس آپ مانتے ہیں اور کس طریقے کی انویسٹیگیشنز میں ہونی چاہیے ساپ جو پرچار ہوتا ہے نا پردھان منتری کے وشے میں وہ پرچار اب تار تار ہو گیا کیونکہ اس کی حقیقت اب سب کے سامنے آگے پردھان منتری کا نام کا دروپیوگ کرتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں چار چار پانچ پانچ ادھارن آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں پردھان منتری جہاں سے آتے ہیں اس علاقے سے وارنگر سے ایک کرکٹ کا ایک سکیم میں نے خود پریس وارتہ کی جہاں ایک چار سو کروڑ روپے کا سکیم ہو گیا اور لگاتار ہم آپ کو نیرو موڈی مالیہ لالت موڈی تمام آپ کے سامنے ہم نے چوکسی سب ادھارن آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اب تو یہ حد ہو گئی کہ گجرات میں گھس کر آتا ہے چین کا ایک ناغرک پاتن اور بناسکانٹھا میں بیٹھ کر سیما بڑتی زلوں میں بیٹھ کر اتنا بڑا سکیم کر کے چلا جاتا ہے نہ وہ گرفتار ہوتا ہے نہ سرکار اس پر کوئی اتر دیتی ہے یہ تو میڈیا کا دھنیواد ہے کہ کچھ آیا سامنے تو سب کی جانکاری میں یہ بات آئی تو پردھان منتری کے بارے میں جو آپ ایک چھوی بنائی گئی ہے وہ چھوی بلکل جھوٹی چھوی ہے حقیقت یہی ہے اس سرکار کی اور اس پردھان منتری کی کہ یا تو انہیں گیان نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ان کی اپنی سرکار میں ان کی اپنی ناک کے نیچے اور یا گیان ہے پھر بھی ہو رہا ہے دونوں ہی کیسز میں سوال بہت گمبھیر اٹھتے ہیں یا تو آپ ناکابل ہو یا آپ جانتے ہوئے بھی آنکھیں اور کان اور مو بند رکھے ہو دیش تو قیمت ادا کر رہا ہے